مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا حکومت نے بھی عوام پر مہنگائی کے وار کر دیے شگر ایڈوائزری بورٹ کی سفارش پر چینی کی سرکاری قیمت میں 7 روپے 82 پیسے فی کلو کا اضافہ وزارت زرات اور خوراک نے چینی کی قیمت 98 روپے 82 پیسے فی کلو مقرر کر کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے چینی کی مٹھاس بھی کڑوی ہونے لگی چینی کی سرکاری قیمت میں 7 روپے 82 پیسے فی کلو کا اضافہ وزارت زرات اور خوراک نے ملک بھر میں چینی کی پرچون قیمت 98 روپے 82 پیسے فی کلو مقرر کر دی چینی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس سے قبل چینی کی سرکاری قیمت 91 روپے فی کلو تھی نوٹفیکیشن کے مطابق چینی کی قیمت میں 14 روپے 58 پیسے سیلز ٹیکس شامل ہوگا ٹرانسپورٹ لاغت دو روپے کلو اور پرچون فروش کا ایک روپے کلو منافع بھی شامل ہے نئے کرشنگ سیزن میں چینی کی قیمت مقرر نہیں ہوئی تھی جس سے مارکیٹ میں منمانی قیمت پر چینی فروخت کی جا رہی تھی جس کے ساتھ ساتھ شوگر ملرز مہنگے گنے کے جواز پر چینی مہنگی کر رہے تھے زلی انتظامیہ سرکاری نرخوں پر چینی فروخت کرانے کی پابند ہوگی دکانداروں کے مطابق تاحال شوگر ملز اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے نرخ کام نہیں کیے گئے چینی مہنگی ہوتے ہی زخیر اندوز مافیا بھی سرگرم ہو گیا لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ اکپریمنڈی سے بھی چینی گائب چینی کی قلت پیدا ہونے کے باعث دکانوں پر بھی چینی مہنگی کر دی گئی شہری کہتے ہیں حکومت کو عوام اور ان کی مشکلات سے کوئی سروکار نہیں ایکس شوگر ملز ریٹ میں بتدریج کمی ہونے لگی ہے اور دو ہفتے میں سات روپے تک کم ہو کر ایکس شوگر ملز ریٹ ایک سو نور پی فی کلو ہو چکا ہے جس سے آئندہ چند روز میں چینی کی قیمت میں کمی کا امکان ہے کیمرمن حافظ عظیم کے ساتھ زاہید عبد لاہور نیوز